رانہ صاحب دہشتگردی کے حالیہ واقعات کے بعد جو حکومتی واقف سامنے آ رہا ہے اس کا خلاصہ یہی بن رہا ہے کہ کل ادم ٹی ٹی پی کی طرح بلوچستان میں بھی جو سرگرم گروپس ہیں ان کو کئی بار مذاکرات مفاہمت کے چانسز دیئے گئے دیکھ لیا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا بلا تفریق سخت کارروائی ہوگی تو کیا فیصلہ ہو گیا ہے فیصلہ ہونا ہے فیصلہ ہو رہا ہے تالبان سے متعلق بھی کافی عرصہ تک جو ہے وہ ہماری ایک اجتماعی یا قومی سوچ جو ہے وہ تقسیم رہی گڑ تالبان میں اور بیڑ تالبان میں اور پھر ہمارے ایک طبقہ جو ہے وہ ان کا حامی رہا اور یہ پھر صورتحال بدلی اس واقعے کے بعد جو ای پی ایس جو آرمی پبلک سکول میں جو انتہائی جو ہے وہ صفاقانہ اور انتہائی جو ہے وہ دردناک واقعہ ہوا جس میں بچوں کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد پھر جب قومی سوچ جو ہے وہ کلیر ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر دہشتگردی کے خلاف جو افتامات تھے وہ بھی کامیابی سے جو ہے وہ ہم گنار ہوئے اب یہ جو بلوچستان کا مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی جو ہے یہ کہ جی یہ ناراض بلوچ ہیں یہ آہ علاقائی مسئلہ ہے یہ سیاسی مسئلہ ہے میرا خیال ہے کہ کل کے واقعات جو ہیں ان سے اب ہماری یہ اجتماعی اور قومی سوچ جو ہے وہ پوری طرح سے ہمیں کلیر کر لینی چاہیے اس کے اوپر اگر ڈیبیٹ کی ضرورت ہے تو وہ بھی کر لی ہے کہ یہ دہشتگردی ہے یہ کوئی ناراض بلوچ نہیں ہے اور یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے نہ کوئی علاقائی مسئلہ ہے یہ صرف اور صرف دہشتگردی ہے اور اس دہشتگردی کے پیچھے بیرونی قوتیں ہیں ہمارے جو دشمن ملک ہیں ہمارے جو ہمسایہ میں بیٹھے ملک ہیں جو ہمارے ساتھ یا ہمارے وجود کو جنہوں نے تسریم ہی نہیں کیا پچھلے جو ہے وہ ستر پیچھتر سالوں سے وہ ان چیزوں کے پیچھے ہیں تو اس لیے یہ دہشتگردی ہے اور اسے اسی انداز میں جو ہے وہ اس کا کلہ کمہ اور اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے جس طرح سے جو ہے وہ باقی دہشتگرد تنظیموں کے خلاف ہوا ہے جانا صاحب یہی تو ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے کیونکہ بلوچستان میں یہ سب ہو رہا ہے قیبر پختونخواہ میں دہشتگرد جو ہیں وہ روزانہ حملے کر رہے ہیں پنجاب سن میں کچھے کے ڈاکوں جو ہیں وہ بلکل بے کابو ہیں لیکن مرک بھر میں ایسی صورتحال آہ تو ابھی تک وفاق کو کوئی گرانڈ پلان آہ بلا لینا چاہیے تھا ہمیں یہ لگ رہے ہیں کیا اس وقت کوئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس یا ایسی کوئی اور میٹنگ وغیرہ نہیں بلا لینی چاہیے تھی آن امرجنسی وار فوٹنگ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بالکل ہوگی اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ہوتی رہی ہے بلکہ ایک خاص وقفے کے بعد جو ہے وہ کمیٹی بڑے تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ ملتی ہے اور اس میں دیکھیں یہ دہشتگردوں نے ایک منظم ہو کے ایک پروگرام بنا کے انہوں نے ایک ہی دن میں جو ہے وہ تین چار واقعات کیے ہیں اور جس میں کافی بڑا نقصان ہوا ہے اور معاملہ یہ ہے کہ یہ دہشتگردی کے واقعات جو ہیں یہ ٹھیک ہے کہ جب وہ ان کو موقع ملتا ہے تو وہ ٹولیوں کی صورت میں جو ہے وہ آگے اس قسم کا یہ واقعات جو ہے وہ کر دیتے ہیں لیکن اس میں اس طرح کی پریشانی یا اس طرح کی کا استراب جو ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ شاید یہ وہ کوئی بہت بڑی قوت ہیں اور ان کی رٹ کسی جگہ پر اسٹیبلش ہو جائے گی اور وہ شاید خدا نہ خاصتہ جو ہے وہ ملک کو جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے وہ کسی حصے پہ جو ہے وہ کوئی اپنا کنٹرول کر لیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے قطن ان میں نہ ان کی اتنی تعداد ہے نہ ان میں اتنی قوت ہے ہماری فورسز میں جو ہے وہ اتنی اہلیت اور اتنی طاقت ہے کہ ان کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ ان کو ان کا ختمہ کیا جائے دو چار داس آدمی اٹھتے ہیں اور خموشی سے جو ہے وہ چپ چپا کے کسی ایک جگہ پہ آ کے بس روک دی یا کسی ایک چوکی پہ جا کے حملہ کر دیا تو اس سے نقصان تو ہوتا ہے لیکن اس سے اس قسم کے پینک کی جس قسم کی باتیں کل سے بعض لوگ جو ہے وہ پریشانی کی حالت میں کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمیں اپنی فورسز کی حوصلہ فضائی کرنی چاہیے کوئی پینک نہیں کریں گے لیکن پھر بھی یہ نقصان چھوٹا نقصان تو نہیں ہے آپ پینک نہ پبلکلی دکھانا چاہیں لیکن آپ انٹرنلی آپ کو ضرور فکر مند ہونا چاہیے کیونکہ یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ اس طرح 23 لوگ بس سے اتار کے مار دینا یا اور جوانوں کو شہید کر دینا کیونکہ یہ تو ہر صوبے میں سب کچھ ہو رہا ہے تو پینک نہ کریں لیکن کوئی تنا لیلیکس بھی نہ رہے سو پینک نہیں ہو نا لیکن کچھ کرنا تو ہے اب یہ بتا دیجئے کہ حکومتی سطح پر کچھ نہ بھی ہو ملک کو درپیش چالنجز رانہ صاحب اگین یہ تقاضی کرتے ہیں کہ سیاسے قیادت اتلیس متحد نظر آئے کیونکہ کوئی بھی آپریشن ہو کوئی بھی کاروائی ہو وہ سب کو ساتھ لیے بغیر اگر ہو تو پھر اس کے مسئلے ہی ہوتے ہیں اب مسلم بیگنون و پیپلز پارٹی کی بڑی حکومتیں ہیں اب یہی ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینے سے باز نہیں آ رہے تھے تو کیا سمجھا جائے سیاسی قیادت کیسے اس طرح کے کسی مسئلے پر ایک پیچ پر نظر آئے گی یہ بتا دیں یہ جو ابھی پچھلے دنوں چل رہا تھا آپ سیز فائر کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو میٹنگز ہوئی تھی اس کے بعد جی دیکھیں کوئی پیپلز پارٹی اور پیم لین کے درمیان کوئی فائرنگ نہیں ہو رہی تھی دیکھیں سیاسی جماعتیں ہیں سیاسی کارکون ہے اگر وہ بیان بھی نہ دیں تو پھر اور کیا کریں یہ اس حد تک جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اسے ایز یویل جو ہے وہ لینا چاہیے یہ بیان وغیرہ جو ہے وہ ہوتے رہنے چاہیے ہوتے رہیں گے بلکہ پیپلز پارٹی اور پی ایم لین تو خیار اس وقت کولیشن پارٹنر ہے گورنمنٹ میں اس کے علاوہ بھی جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی بیان کی حد تک جو ہو سو ہو لیکن کسی وقت بھی ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے معاملات کو جو ہے وہ بہتر کیا جا سکتا ہے صرف فتنہ یہ کی ہے وہ آپ بانی پی ٹی اے ہی کہلیں یا پی ٹی اے ہی کہلیں ان لوگوں کا جو ہے وہ سیاست میں ایک ایسا رول رہا ہے کہ نہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے نہ وہ کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے نہ وہ معاملہ فہمی کرنے کو تیار ہے جب وہ برسے ایک دار تھے تو ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اور جب وہ آہ پوزیشن میں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر میں ہوں تو پاکستان ہے اگر میں نہیں ہوں تو پاکستان نہیں ہے تو ان کے رویے جو ہیں وہ اس ملک کی سیاست میں ایک ایسا خلل ہے کہ جس کو ریزول ہونا چاہیے باقی اس کے علاوہ کوئی سیاسی جماعت بھی ایسی سوچ نہیں رکھتی کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھ نہ سکے یا معاملہ فہمی نہ کر سکے یا قومی امور اور قومی معاملات جن میں سب کو سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ متفق نہ ہو سکے جب آپ کہتے ہیں نا سب کوئی بیچ میں تو پھر یہ بھی سب میں کاؤنٹ ہوتے ہیں جن کو آپ اتنا کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ سیاسی حقیقت تو ہے نا ایک صوبے میں حکومت ہے تو ملک اور جس حالات سے ملک گزر رہا ہے اس میں اگر یہ بھی اگر نیم کالنگ ہونی ہے تو ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ کیا ہماری کوڈینیشن ہوگی ایک پیچ پہ ہم کس طرح آئیں گے یہ ساری چیزیں تو ہم اس چیز سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں اگر ہم نیم کالنگ چیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا ہے تو پھر ان کو بھی ساتھ لے کے آپ کو چلنا ہوگا اور اب نہیں تو کب پھر اس پارٹی کو سائیڈ لائن نہیں کر سکتے دیکھیں حقیقت کو تو جو ہے وہ دہشت گرد بھی ایک حقیقت تو ہے موجود تو ہے یہ کچھے کے ڈاکو بھی جو ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ حقیقت تو ہے لیکن وہ کوئی سیاسی حقیقت نہیں ہے سیاسی جماعت نہیں ہے بلکہ ان کا جو پروگرام ہے یا ان کا جو ربیہ ہے وہ تو سیاسی افرہ تفریح اور جو ہے وہ گھراو جلاو کے اوپری جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ جہاں تک بیٹھنے والی بات ہے ہم نے تو جب وہ ہمارے خلاف جھوٹے کیسز کر رہے تھے ہم نے تو اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ جی آئیں بیٹھیں چارٹر آف ایکانومی کریں چارٹر آف ڈیمکریسی پہ سائن کریں آئیں ہم آپ کے ساتھ ریاست اور اس ملک کے لیے بیٹھنے کو تیار ہے ہم نے اب بھی کہا ہے ہم کو ہون دی فلور آف دی ہوس وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شیر صاحب نے کہا کہ جی جو بھی معاملات ہیں وہ جیل کے اندر کے ہیں جیل کے بیٹھیں بات کرتے ہیں آگے سے جو ان کا جواب ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو یہ جو ایک ان کا رویہ ہے وہ یقیناً جو ہے وہ آہ پاکستان کے لیے جو ہے ایک انتہائی سیاسی طور پہ جو ہے وہ ایک افرط افری اور انارکی کا سبب جو ہے وہ بن سکتا ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس کی بیٹھ کے جو ہے وہ آہ مضامت بھی کرنی چاہیے اور اس کو روکنا بھی چاہیے کیونکہ ان کا کتائی طور پہ کتائی طور پہ بیٹھنے کا بات کرنے کا نہ اس سے پہلے کوئی ان کا جو ہے وہ پروگرام تھا اور اب بھی ان سے کوئی اس قسم کی توقع نہیں ہے نانسا بہت بہت شکریہ لیکن پھر ہو گئی بات مطلب اگر کسی کو یہ کہہ کے انوائٹ کیا جا رہا ہو کہ آئیں جی مذاکرات کی ڈیبل پہ آئیں اس فتنے کو بھی بلالو اگر ترمنالوجی ہی ہم نہیں بدل سکتے تو ہم نے کیا کرنا ہے اور دہشت دکھا رہے ہیں ہم نے پورے وہ کسے بتا دیئے جو دہشت کردی نہیں کر رہے ان کو تو بیچ میں دہشت کرنا منائے یہ کبی نیٹو ریلی کلیر اس انتخابی عمل کو ٹھیک مانتے ہیں جس سے آپ برسر اقتدار آئے ہیں تو ایک صوبے میں جس میں امن و امان کا بہت میجر ایشو ہے جن کو آن بورڈ لینا پڑے گا اور ظاہر ہے وہاں کے حالات کنٹرول ہونا یا ٹھیک رہنا پورے ملک کے مفاد میں ہیں وہاں اسی سیاسی جماعت کی حکومت ہے اور ہم ان کو بھی یہی کہیں گے اور ہم ان کو بھی یہی کہیں گے کہ پلیز باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں and get back together اور کوئی حل نکالیں ملک کے مسئلوں کے لیے ورنہ یہ ہوائی فائر ایک دوسرے پی ہوتا رہے گا اور ملک جل رہے ان کو تو تب کہیں گے نا جب ان سے بات کر رہے ہوں گے تو ابھی تو آپ سے بات کر رہے تھے تو سرکلی آپ ہی کو ایڈریس کریں گے آپ سے بات کریں گے تو آپ سے بات کریں گے تو آپ سے بات کریں گے